اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سید اسنا اور میں ہوں سید محمد سعید شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی 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 مکر بلند اتنا کہ ہر تقبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مرے زفیر کے مسلمانوں کی تقبیر میں بدلہ خواب دیکھنے والے اپنی شاہری سے مسلمانوں میں شہور پہدار کرنے والے شاہر موسیق الحسین راکھتر علامہ محمد اکبار کا ایک سو چالیس مائیوں میں رلادت نہایت اقیدت بہترام سے بنایا جا رہا ہے موسیقی 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 دماغ کا اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور در دکھ سنی گئی اور آس پاس کڑی گاڑیوں کو بھی شدید دمتان پہنچا کیف آف آرمی سٹارز جنرل کمہ جاوید پاجوا کی جانے سے کوئٹا تھا ہمارکی کی شدید افاد میں مضمت آرمی چیف جوانوں کی انمولوں کی انتی جانوں کی قربانیوں کو سراتے ہوئے کہتے ہیں دی آئی جی آویں شکیل جنرل کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی خیامی آمن کے لیے پولیس اور لیویس کا کردار تابل تاریف ہے وزیراعظم شاید خاکان عباسی کی جانب سے بھی کوئٹا میں ہونے والے دماغے پر غم و مستقہ ادار کہتے ہیں بزدرانہ کاروائیاں شخص خوردہ ذہنیت کی اقاس ہیں دشمن دہشتگردی اقلاف جنگ میں ہمارا عظم متضادل نہیں کر سکتا ہم انسان دہشتگردی کے لیے پولیس کی قربانیاں کو فیراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک آخوان سرات کے قریب آگیا فیبر ایجنچی کے وادی راجگال میں قرم پاکستانی چیک پورس دشمن دہشتگردی کے نشانے پر پارنگ کے نتیجے میں پاک پورس کا سپائی محمد علیاء شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک پولز نے بھرکول جوابی کاروائی کی جس کے نتیجے میں پانچ دہشتگردہ دار جس کے چار زخمی ہو گئے بات کرنا نہیں چاہتے دے لیکن بات نکلی ہے تو بتا دیتے ہیں آئین و قانون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت کے بعد جو رائے اس پر انتہائی صفر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں سپریم کورڈ میں عمران خان و جاگیر تری ناہیلی کیس کی سماعت کے دوران چیر جتیز اب پاکستان نیا ساکر مساکر مارک کراچی والے حران ہو گئے کاری کے مقالفی نیک ہو گئے پریس کلپ میں سرورہ انٹیو ایم پاکستان فاروخ سکتار اور چیئرمنٹ پی ایس پی مصطفہ کمار کی مشترکہ پریس کانٹرنس نے کراچی میں ایک نئی تاریخ نکم کر دی نہ پی ایس پی ہوگی نہ انٹیو ایم پاکستان اب ہوگا ایک منشہور ایک جماعت اور ایک انتقاوی نشان پاک سرزمین پارڈی لے سیاسی اتحاد کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایم کم پاکستان کا اہم اجلاس حیران کن طور پر اجلاس میں ایم کم پاکستان کے سرورہ فاروخ سکتار نے شرکت نہیں کی متحدہ پاکستان کے بادر آباد میں موجود آرجم آرزی مرکز میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کور نوید نے کی اور مجھے دوبارہ میں مبارباد بھونگا مہاجر کمیونٹی کو آپ کو کٹھا ہونا چاہیے لیکن سوچ کو وسیع کریں اور پاکستانیت کے بارے میں سوچیں اپنے آپ کو ایم کم کے دائر سے باہر نکالیں اور اپنے آپ کو یہ جو ہمارے اوپر دھبا لگ گیا ہے مہاجر کا اس سے بھی باہر نکلیں اور پاکستانیت کا آغاز کروائیں آپ سے مہاجر کمیونٹی سابق گورننس ان بزی سابق گورننس انشاء دلیباس کی جانب سے بھی بڑے اتحاد کی حمایت کا احران کہتے ہیں پی ایس پو اور ایم کم میں باشاوڑ لوگ موجود ہیں دونوں جماعتوں کا ایک ہونا بہت اچھا پیستہ ہے میں کسی بھی جماعت سے رابطے میں نہیں ہوں دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے نائے تار سے پیپرس پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کرانچی کا وارڈ ایم کم یا پی ایس پی کے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں ایم کم پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی والے مجبور لوگ ہیں انہیں جہاں کہا جائے وہاں چلے جائیں گے نواز شریف قوم کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں موجودہ آلات میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات یا تابون کا مطلب ان کی ملک دشمن سازش کا حصہ بننے کے مترادف ہے نواز شریف میں ججوں پر عملہ کر کے اپنا نامالوم ایجندہ سب کے سامنے رکھ دیا اسلام آباد میں چیئرمین پیپس پارٹی آصف علی زرداری کا پارٹی رینوان سے خطاب لوگ خربوں روپے کھا گئے کوئی پوچھنے والا نہیں پاکستان میں اعتزاب کا عمر ختم ہو چکا اب ملک میں اعتزاب اور انسان کا کوئی وجود نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شریف کی گاہور میں میڈیا سے گفتگو ایس ایس چوہ بلال کارونی کی تیار نے پولیس نے نورس کراچی سیکٹر فائیو ایم میں ایم کاروائی کرتے ہوئے ملزم محبوبالی ولمنطور علی کو حراست میں لے لیا ملزم کے پاس سے ایک ٹی ٹی پھسٹر اور تین راؤن برامد ہوئے ایس ایہ بھی دش کر لی گئی تفصیلات آپ نے جانی مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیے موسیقی